ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل آپ سب کیسے ہو امید کرتی ہو آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور چڑیہ گھر سے جانے کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں بٹھور اور پیچھے پراشی آ رہی ہے اور موسم اتنا اچھا ہو گیا تھا جب ہم چڑیہ گھر میں ہی تھے تو اس کے بعد سے راستے میں ہلکی ہلکی باری شو رہی تھی بہت اچھی لگ رہی تھی اور ہم آئے اتنی اچھی تھی اور جب تک میں نا مجھے سکان مندی جانا ہے جب تک میں وہاں پہنچی پہنچی نا تک بار بار باری شو رہی تھی کہیں پھر سے دھوپ اس ٹائم پہ دیکھیں تھوڑی دھوپ کھل گئی ہے اور پھر اس کے بعد پھر سے بار اس کا موسم آ جا رہا تھا اور اس کان مندیر آ چکا ہے تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں تو یہ تھوڑی دور کا ویو ہے اس کے بعد گیٹ آنے والا ہے اور جب ہم پہنچے تھے نا تو شاید دو بج رہا تھا یا ڈیل بج رہا تھا ایسا کچھ ٹائم تھا تو دیکھیں الکیل کے بادل ابھی بھی ہیں تھوڑی دوپ کھل رہے ہیں تھوڑے بادل ہو رہے ہیں اور اس ٹائم پہ بارہ کے بعد شاید بند ہو جاتا ہے تو پھر چار بجے کھلتا ہے اس لیے جب تک نہیں کھل رہا تھا چار بجے تک تو دو ڈھائی گھنٹے نا ہم لوگ وہیں بیٹھے رہے تو موسم اچھا ہونے کی وجہ سے کوئی پروپلم نہیں ہوئی بچے جھولتے رہے کیونکہ تھک چکے تھے چلتے چلتے چڑیا گھر میں تو اب جا کے یہاں پر وہ جھولیں گے میں بھی تھوڑی دیر جھولی تھی کیونکہ تھکاوٹ بہت لگ رہی تھی چلنے کی وجہ سے پھر اس کے بعد جب میں پات سال پہلے کوہو کو لے کے گئی ہوئی تھی تو اس سائٹ نہیں بنا ہوا تھا تو اس در سائٹ بھی بن گیا ہے تو ہم لوگ وہاں بیٹھے رہے کچھ دیر جب تک کی مندر چار بجے نہیں کھل جائے گا تب تک انتجار کرنا تھا اور گھر بھی پہنچنا تھا مجھے دو تین جگہ اور بھی جانا تھا اس لئے میں سوچ رہی تھی کہ جلدی ہو جائے لیکن چار کے پہلے تو کھلنا نہیں تھا تو یہ پورا ویو میں دکھا رہی ہوں پیچھے آسرم ہے یہاں پر کچھ سٹوڈنٹ آتے ہیں وہ رہتے ہیں تو اس کان مندر کا آسرم میں پیچھے سائیڈ اور یہ ہے مندر تو چار بجے تک تو ہم لوگوں کو نہ ویٹ کرنا ہی ہے تو تب تک ویسے بھی اگر چار بجے آتے تو پھر اچھے سے رک نہیں پاتے تھوڑا پہلے آ گئے تو صحیح رہا کم سے کم بچوں نے تھوڑا ٹائم سپینڈ کیا اور جتنی دیر مندر نہیں کھل رہا تھا اتنی دیر میں بچوں نے پورے ٹائم جتنے بھی جولے تھے سارے ٹرائے کر لیے تھے ایک دھرپ سے تو ان کا تو پورا ٹائم ہی نہ بس جھولتے ہی گیا آج ساری مستی اور سارا ٹائم دو تین گھنٹے ان لوگوں کو نہ بس یہی کرنا تھا موسیقی 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 چار بچ چکا ہے اور مندر کھول چکا ہے سارے لوگ جا رہے ہیں تو ہم بھی درسن کر لیتے ہیں جا کے ایک بار پہلے بھی یائی ہوں اور اس بار سیکنڈ ٹائم یائی ہوں اور اس مندر میں آدھیک تر مندروں میں گئی ہوں پر جتنا سکونی اس مندر میں ملتا ہے ساف سفائی سے لے کے ہر ایک چیز پر جتنا اچھا ہے اتنا ہی مندر میں اندر درشن کرنے میں اتنا ہی شکون ملتا ہے اور جب میں آئی تھی تو بارس ہو رہی تھی کیونکہ گیٹ پر بھی بار بار پوچھا لگا رہے تھے اور یہاں بھی جو بیش کا ہے یہاں پر اوپر شاید گرین کلر کا انہوں نے کور کر رکھا ہے کہ بارس سے یہ بھیگے نہیں پر پھر بھی کچھ بہت بندے آ رہی تھی تو بھیگا ہوا تھا تھوڑا کھلا ہوا شاید اور باد اللہ آج پورے دن رہے دو پہر کے بعد سے تو موسم اچھا ہونے کے ویجے سے اچھے سے انجوائے کیا گرمی بلکل بھی نہیں لگی اور یہ ہے مندر کے اندر کا view اور کراتے ہیں رادہ کرشن جی کی درشن اور بھی جو بھگوان جی ہیں ان کے بھی درشن کراتے ہیں اور کہیں بھی ورننگ نہیں لکھ ہوئی تھی کہ موبائل ناٹ الاؤڈ اور میں سیکنڈ ٹائم آئی تھی مجھے اتنا نہیں پتا تھا پر جیسے ہی میں نے درشن کرنے گئی اور میں نے موبائل سے ویڈیو بنایا اس کے ترند بعد ہی مجھے نہ دک گیا اور ایک آدمی نے بھی مجھ کو ٹوکا تو پھر میں نے موبائل آف کر دیا اور پھر اس کے بعد اچھے سے بھگوان جی کی درشن کیے اور پھر میں واپس لڑکے آئی تو آپ سب بھی درشن کر لیجئے اور اس کان مندر سے درشن کر کے ہم لوگ نکل لیئے تھے کیونکہ پراتچی کو اپنے گھر واپس جانا تھا تو میں سوچ رہی تھی جلدی یلدی سے درشن کر لوں تو اس ٹائم پہ آ گئے ہیں وہاں سے درشن کرنے کے آئے ہوئے تھے اس کان مندر سے تو یہ بھی راستے میں ہی بڑھتا ہے تو یہ ہے شدانسو جی کا اشترم اور یہاں تو میں اکثر آتی رہتی تھی ادھر کافی ٹائم سے نہیں گئی تھی تو میں نے سوچا یہاں بھی اتنی دور آنے پہ ایک شائی مندر ہے اور یہ تو دونوں ہی مجھے جانے تھے پلان کر کے ہی آئی تھی بس پراشی کے جانے کی وجہ سے بہت جلدی یلدی میں سارے درشن کیے کیونکہ گھر جاتی گھر جاتے جاتے مجھے آٹھ بجاتا اور اس کے بعد اس کو اپنے گھر جانا تھا ہاں بعد میں ہمیں کافی لیٹ ہو گیا تو پھر پراشی گھر نہیں جا پائی لیکن ابھی جب درشن کرنے آئے ہیں تو پھر لگ رہا تھا کہ شاید جلدی پہنچ جاؤں اس لئے جلدی یلدی سے درشن کر لئے تھے اور میرے نام موائل کا جو بیٹری بیک اپ ہے وہ تھوڑا ویک ہو گیا تو میں نے مورننگ میں اس سے چارج کیا تھا موائل کو اور کہیں پھر چارج نہیں ہو پایا تو بیٹری بھی کم ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ بس تھوڑے تھوڑے ہی ویڈیو بنا لیتی ہوں اور اس کے بعد سائی مندر جاتے آتے یہاں سے جانے کے بعد سائی مندر جب گئے تو بیٹری بلکل بھی نہیں رہ گئی تھی اور میں نے یہی سے تھوڑی تھوڑی بچانی شروع کر دی تھی بس تھوڑی تھوڑی کلیپ بنائی جس سے کی نا مجھے وہاں شائی مندر کے بھی درشن کر لے اور تھوڑا ویڈیو شوٹ کر لے تو ابھی نا یہاں گفہ آیا ہے جہاں پر بہت شارے بھگوان جی کے مورتیاں ہیں اور ویشنو ماتا جی کا بھی بنا ہوا ہے تو پہلے تو یہاں پر فری تھا ٹکٹ نہیں لگتا تھا لیکن اب کچھ سالوں سے یہاں پر ٹکٹ لگتا ہے تو سرما جی گئے ہوئے تھے ٹکٹ لینے آ چکے ہیں اور ہم لوگ مندر گفہ کے اندر چلے گئے ہیں ٹکٹ لگتا ہے موسیقی 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 موسیقی